اب افتار کے لئے کیا کھانا سنت ہے کہ افتار جہاں دے ہیں انسان جب کرتا ہے تو اس کے لئے کیا کھانا سنت ہے کہ وہ کرے تو یہ ابودائود و صحیح ترمیزی کی روایت ہے کہ اللہ polynomial جہاں تاجہ خجور یا سوکی خجور سے افتار کرتے تھے یا وہ نہیں ملتی تو پھر وہ پانی پی لے تاجہ خجور یا سوکی خجور سے افتار کرتے نہیں تو وہ پانی پی لے تھے علماء اس کے تعلق سے رکھتے ہیں کہ کوئی بھی میٹی چیز سے کیا جا سکتا ہے کوئی میٹی چیز سے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں تو سپانی سے افتیار کی جا سکتی ہے اس کے اندر یہ نمک سے کوئی ثابت نہیں ہے جس طرح سا ہم دیکھتے ہیں لوگ نمک کا استعمال اس کے اندر کرتے ہیں کڑیا کو باند کے جن میں رکھتے ہیں کہ کبھی رستے میں ٹائم ہو گیا تو نمک سے روجہ افتیار کر لیں تو نمک سے کوئی ثابت نہیں ہے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ لوگ اتنے ہیں کہ بسوں کے اندر بھی واقعہ کسی نے مجھے سنائے کہ وہ بس میں کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو دو تین اس کے اندر مسلمان بھی تھے تو انہوں نے وہاں پر اس کو بس کا رکا دیا بولے روکو روکو افتیار کا ٹائم ہو گیا تو بس والے نے بھی روک دیا وہ چاڑ پانچ لوگ بہاں نکل گاؤں میں ڈونڈ رہے کہ نمک لاؤو نمک لاؤو نمک لاؤو سب لوگ پریشان کہ نمک کہ نمک کے بین ان کا کام ہی نہیں ہو رہا سارا لوگ پر ان کو لئے نمک لے کے لائے گا اور کھا گیا ہو گا تو اسی کوئی نمک سے کوئی اسی نہیں ہے جبکہ یہ خجور نہیں ملتے خجور کے لئے چلاتا آدمی سمجھ میں بھی آتا نمک کے لئے دوڑا آدمی تو یہ نمک سے کوئی اس کی وہ نہیں ہے ہاں جو پانی سے اس کو کیا جا سکتا ہے اور اگر نمک سے یہ ہے کہ کوئی منع نہیں ہے کہ آدمی چاہے تو نمک سے کرے اب جب کچھ بھی نہیں نمک یہ تو پھر وہ نمک کی محلو خدان میں کام کرتا ہے تو پھر وہ نمک سے کر لے تو اچھی بات لیکن مقصود اس کو نہ کرے کہ نمک سے سنت ہے نمک کی کوئی عدیز ہم کو نہیں ملتی ہے